ہلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوز سیزن اٹھارہ کے گھر کے اندر بدل گئے ہیں گروپس بدل گئے ہیں سمی کرن اور دیکھ کر اب جل رہی ہے ایشا کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے چلیے پوری خبر ہم آپ کو ہماری اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبا دیں دوستو بگ بوز کے گھر کے اندر پوری طریقے سے گروپس نئے بن چکے ہیں ویل کشش اور دگویجے کی اینٹری کے ساتھ یہاں پر کشش نے جا کر چاہت پانڈے سے دوستی کر لی ہے جی ہاں کشش لائف فیڈ میں تعریف کرتی ہوئی نظرائی چاہت پانڈے کی یہ بولتی ہوئی نظرائی کی چاہت تم اس گھر میں بہت اچھا کر رہی ہو ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں لڑکی جو کنٹینڈ دے رہی ہے جو لڑ رہی ہے ایسے میں یہاں پر دگویجے بھی آ کر کہتا ہے ہاں یہ تو میں بھی مانوں گا صرف چاہت ہی ہے جو یہاں پر بات بولتی ہے اور لڑتی ہے ایسے میں چاہت کہتی ہے کہ دیکھو میں فضول میں تو لڑتی نہیں ہوں مجھے کوئی کچھ بولے گا تو میں جواب تو دوں گی چپ رہنے والوں میں سے میں ہوں نہیں گلت میں سہ نہیں سکتی جس کے بعد یہاں پر کشش پھر سے چاہت کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ تم بول تو رہی ہو چاہے اپنی حق کی لڑائی لڑ رہی ہو لیکن اس گھر میں تو لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں بولتے بڑے بڑے نام ہیں اور چپ ہو کر کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں یہاں پر سیدھا نشانہ تھا کشش کا ویونڈ سینہ کے اوپر ایسے میں چاہت نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو فضول میں ٹارگٹ کرے تو اس کو کیسے جواب دیں یہاں پر لوگوں کے اندر بہت زیادہ آٹیٹیوڈ ہے اور میں کسی کا بھی آٹیٹیوڈ لینے کے لیے اس گھر میں نہیں بیٹھی ہوں دوستو یہاں پر چاہت یہ بولتی ہے اور دگجہ تالی بجاتا ہوا یہ کہتا ہے کہ یہی تو رائٹ آٹیٹیوڈ ہے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس شو میں لمبی ریس کا گھوڑا ثابت ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر یہ چیز صاف نظر آتی ہے کہ اب بانڈگ ہو گئی ہے بہت اچھی چاہت کشش شتکہ اور کرنویر کے بیچ میں اور کہیں نہ کہیں گھر کے اندر یہ نیا گروپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی